اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آج کی یہ خوبصورت صبح اور یہ خوبصورت قدرتی نظارے یہ خوبصورت پہاڑ اور اس کے دامن میں کھڑے ہم آپ ان خوبصورت نظاروں کا مزا بھی لیجئے اور ساتھ میں ایک پیارا سا سب خاموز اور خوبصورت قصہ بھی سن لیجئے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک برسی یعنی جس کو کوڑ کی بیماری تھی دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تو ایک آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ ہر ایک کے پاس گیا سب سے پہلے وہ فرشتہ جس کو کوڑ کی بیماری تھی یعنی جو برسی تھا اس کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس نے کہا بھائی کونسی پریشانی نہیں ہے ایک تو میں برس کا مریض ہوں کوڑ کا مریض ہوں دوسرا یہ ہے کہ لوگ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں میرے قریب نہیں آتے اور میں غریب بھی ہوں رسک کی تنگی بھی ہے تو میرے پیچھے ایک پریشانی نہیں ہے پچاسو پریشانیاں ہیں آپ دعا کریں تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے یہ بیماری بھی دور کر دیں اور تمہاری یہ جو غریبی ہے رسک کی تنگی ہے اللہ اس کو بھی دور کر دیں وہ فرشتہ یہ دعا دے کر چلا گیا کچھ دن کے بعد میں اس کی بیماری اچھی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اوٹنی اس کو عطا کی اور وہ اوٹنی اتنی بابرکت تھی کہ اس کی نسل ایسی بڑی کہ کئی اوٹنیاں اور اوٹنیوں کے ریور بن گئے اور اس نے اتنا پیسہ کمایا اتنا مال کمایا کہ اس نے اپنے لیے محلات تعمیر کر دیئے یعنی بڑے بڑے محل بنا دیئے اور وہ ایک مالدار آدمی بن گیا پھر وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو کہ گنجا تھا اور جا کر وہی بات اس سے کہی کہ بھائی کیا بات ہے کیا پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ گنجا کہنے لگا کہ بھائی میں ایک تو بہت غریب آدمی ہوں اور گنجا بھی ہوں سر پہ بال نہیں ہے لوگ مجھے چڑھاتے ہیں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے سر پر بال دے دے اور میری یہ غریبی اور رسک کی تنگی کو دور کر دے تو فرشتے نے دعا کی کہ اللہ اس کو سر پر خوبصورت بال دے دے اور اس کی رسک کی تنگی بھی دور کر دے تو پھر کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ اس کو خوبصورت بال آگئے بلکہ ذلفے والا ہو گیا اس کے بعد میں اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کی وہ گائے اتنی بابرکت تھی کہ اس کے ایسی نسلے بڑی کہ گائے کا ریورڈ بن گیا اور اس نے بھی اپنے لئے شاندار گھر شاندار محل تعمیر کرا دیئے اور خوب مالدار بن گیا پھر وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو کہ اندہ تھا اس سے بھی جا کر اس نے وہی کہا بھائی کوئی پریشانی ہے تو اندہ نے کہا میری پریشانی کیوں تو ایک لمبی لیسٹ ہے ایک تو میں اندہ ہوں خدا کی اس خوبصورت دنیا کو دیکھ نہیں سکتا ہوں پوری دنیا میرے لیے ایک کالی اندھیری رات کی طرح ہے اور دوسرا میں یہ کہ میں روزی کے لیے پریشان ہوں مانگ مانگ کر کھاتا ہوں اور اندہ ہونے کی وجہ سے نہ میں اپنے ماباپ کو دیکھ سکتا ہوں نہ میں اپنے بالبچوں کو دیکھ سکتا ہوں دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دے اور میری رزق کی تنگی کو دور کر دے فرشتے نے بھی اس کے لیے دعا کی جیسے ان دونوں کیلئے کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور کر دے اور اس کو آنکھیں عطا کر دے پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں دی دی اور ایک بکری اس کو عطا کی وہ بکری اتنی بابرکت تھی کہ اس بکری سے ایسی نسل چلی جس نے اس اندھے کو مالدار کر دیا اور اس نے اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے بنگلے محلات تعمیر کر دیے اور خوب دولت مند انسان بن گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں کو آزمانا چاہا پھر اسی فرشتے کو فقیر کے روپ میں تینوں کے پاس بھیجا سب سے پہلے وہ کوری کے پاس آیا جس کو برس کی بیماری تھی اب وہ مالدار ہو گیا تھا تو وہ فرشتہ آ کر وہ فقیر کے روپ میں آ کر اسے کہنے لگا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت مال دیا ہے دولت دی ہے میں فقیر آدمی ہوں مسافر ہوں بہت دور سے آیا ہوں بھوکا ہوں کھانے کو کچھ نہیں ہے اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو تو وہ جو کوری تھا اب چونکہ دولت آ گئی تھی گھمنڈی بن گیا تھا اس نے کہا کہ جاؤ جاؤ یہاں سے میں کہا یہاں فقیروں کو دینے کے لئے بیٹھا ہوں یہاں خیرات بڑھ رہی ہے نکلو یہاں سے تو وہ فقیر کہنے لگا بھائی میں تجھے جانتا ہوں تو پہلے کوری تھا برس کی بیماری تجھ کو تھی لوگ تیرے قریب نہیں آتے تھے تو فقیر و محتاج تھا اس اللہ نے تجھ پر کرم کیا تجھے مال و دولت دی تیری بیماری کو اچھا کیا مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دے اس نے پھر اس کو جو ہے دھتکار دیا اور وہاں سے اس کو بھگا دیا فقیر نے جاتے ہوئے کہا کہ میں بددعا کرتا ہوں کہ تُو جیسا پہلے تھا اللہ تجھے ویسا ہی کر دے وہ کہہ کر وہ چلا گیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیماری اس کوڑ کی بیماری واپس دوبارہ لوٹ کر آ گئی اور اس کی اوٹنیوں کو ایسی بیماری لگی کہ ایک ایک کر گئے ساری اوٹنیاں مر گئی اور وہ پھر سے کوڑ کا مریض اور پھر سے وہ فقیر اور تنگدست بن گیا پھر وہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو پہلے گنجا تھا اب مالدار بن گیا تھا بڑی بڑی ظلفے آ گئی تھی لیکن گھمنڈی ہو گیا تھا وہ فرشتہ اس کے پاس بھی آ کر اس نے وحی کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں مسافر آدمی ہوں دور سے آیا ہوں کئی دن سے بھوکا ہوں اور میں آپ کو جانتا ہوں آپ پہلے گنجے تھے آپ کے سر پر بال نہیں تھے آپ محتاج تھے آپ بھی ہماری طرف فقیر تھے آج اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے میں اسی اللہ کا واسطہ تم کو دے کر کہتا ہوں کہ اس کے نام پر مجھے کچھ دے دو تو وہ جو گنجا تھا اس کو غصہ آ گیا اس نے کہا کہ تم مفتخور ہو تم بھکاری ہو تم آج آتے ہو مو اٹھا کر مانگنے کے لیے ایسا کچھ نہیں تھا جیسے تم کہہ رہے ہو میں خاندانی رئیس ہوں اور پہلے سے میرے پاس یہ سب مال و دولت ہے جاؤں یہاں سے نکلو اس نے اس کو وہاں سے دھتکار دیا فقیر نے جاتے ہوئے اس کو بدباہ دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے پھر کیا تھا کچھ دن میں اس کے بال اڑ گئے وہ پھر سے گنجا اور ٹکلا ہو گیا اور اس کی گائے کو ایسی بیماری لگی کہ ایک ایک کر کے ساری گائے مر گئی پھر وہ فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس گیا جو کہ پہلے اندہ تھا اب مالدار بن گیا تھا اس کے پاس جا کر بھی اس نے وہی جملے دہرائے جو دونوں کے پاس دہرائے تھے کہا کہ میں فقیر آدمی ہوں دور سے آیا ہوں مسافر ہوں اور میں آپ کو جانتا ہوں آپ پہلے اندے تھے اور اللہ نے آپ کو یہ سب مال دیا آنکھیں دی میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میں مجھ مسافر کو مجھ فقیر کو اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو وہ اندہ کہنے لگا بے شک بے شک تم صحیح کہتے ہو میں پہلے اندہ تھا میری زندگی میں اندیرہ تھا میں بھیگ مانگ مانگ کر کھاتا تھا میں میرے ماباپ کو میرے بالبچوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا میں دنیا کا ایک نظارہ دیکھ نہیں سکتا تھا لیکن میرے رب نے میرے پروردگار نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے آنکھیں دی اور یہ بکریہ دی یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں بکریہ چر رہی ہے آپ جاؤ آپ جتنے چاہے اتنی بکریہ لے لو یہ سب اللہ کا ہی ہے اور سب اللہ کے نام پر قربان ہیں آپ جتنے چاہے اتنی بکریہ لے سکتے ہیں میری ساری دولت آپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کی ہی امانت ہے اور ہم کو بھی مرنا ہے اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو یہ سب اللہ کا ہے سب اللہ کے نام پر قربان ہیں آپ نے اللہ کے نام پر مانگا ہے تو یہ سارا اللہ کا ہے تو یہ سارا آپ کا ہی ہو گیا وہ فرشتہ خوش ہو گیا کہنے لگا بھائی یہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے تم تینوں کو آزمانے کے لیے مجھے بھیجا تھا وہ دونوں فیل ہو گئے دونوں ناکام ہو گئے اپنی بنیاد کو بھول گئے اپنی حقیقت کو اپنی اصلیت کو بھول گئے لیکن تم نے اپنی بنیاد کو یاد رکھا تم نے اپنے اللہ کو یاد رکھا اپنے پروردگار اپنے رب کو یاد رکھا اس لیے میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تمہیں خوب برکت ادا فرمائے تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں ایک بات یاد رکھو اپنی حقیقت کو اور اپنی اصلیت کو اور اپنی بنیاد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے یہ سب اللہ کا ہے چاہے وہ مال کی شکل میں ہو پیسو کی شکل میں ہو زیور کی شکل میں ہو جائدات کی شکل میں ہو یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کی امانت ہے اور یہ آج ہمارے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگی یہ کل کسی اور کے پاس تھی اب کل کسی اور کے پاس ہوگی تو اس پر گھمن کس بات کا ہے ہم قبروں میں چلے جائیں گے تو یہ مال کس کا ہوگا ہماری اولاد استعمال کرے گی اس کے بعد ان کی اولاد استعمال کرے گی ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ ہی جائیں گے اس لئے اللہ کو کبھی نہیں بھولنا اپنے پروردگار اپنے پیدا کرنے والے کو کبھی نہیں بھولنا اور گھمن کبھی نہیں کرنا گھمن اللہ کی چادر ہے اس میں پیر ڈالنے کی کبھی کوشش نہیں کرنا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے کہ آج کے یہ بیک گراؤن میں یہ جو منظر ہم نے آپ کو بتائے اور یہاں پر آ کر ریکارڈنگ کی تو آپ کو یہ پیچھے کے قدرتی منظر کیسے لگے اور آپ کو مزہ آیا کے نہیں آیا کسہ بھی آپ کو سننے کو ملا اور پیچھے کے منظر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے تو آج کے ویڈیو پر اپنی قیمتی رائے آپ ضرور دیں ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ